اسلام علیکم ہیلو میڈ فرینڈ میں محمد عدیم دیتہ اصیر سے دیتہ اصیر میرا چینل ہے اور میں ایک اصیر لیور اور اچھی گریڈ کی تلاش ہوں آج کا میرا ٹاپک اصیر کی پاور فول فیڈ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں اصیر کو جتنا بچوں کو بلوں کا مضبوط بنائیں بنانے کے لیے جو فیڈ جو خراک ضرور پڑھتی ہے اس کا کوئی ناکس جو میرے پاس معلومات ہیں میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا اور یہ نیو میرے شکین ہیں ان کے لیے اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں ہے عام روٹین کے ساتھ ہیں عموماً آپ لوگ باجرہ تو اسیل کو ڈالتے ہوں گے کیونکہ سردیوں میں باجرہ بہت مفید چیزیں گرم ہوتا ہے اور پرنڈے کو اچھا رکھتا ہے میں ابھی تھوڑے پیمانے کے آپ کو بتاؤں گا اور اس کے حساب سے آپ نے یہ اپنا بنا لینا ہے مٹی جیل اور دو دن تین دن یوز کریں آپ نے باجرہ لے لینا ہے دو کلو باجرے کو ساف کر کے اچھی طرح کیونکہ اس کے اندر کوئی کیمیکل یا کوئی مٹی شیٹی ہو تو وہ ساف کر کے آپ رکھ لیں اور اس کو چھاؤں میں آپ کا سراکھ دیکھے وہ سو گیا ہے جب وہ سوی جڑے گا تو اس میں آپ اپنے گول لے لینا ہے دو ڈلی ہیں اس میں آپ نے تین کالی مرچی اور تین پڑی لیچی کے دانیں اپیس کے ڈائی ہیں اور ایک چھٹکی اس میں اجوینڈ کے ڈائی دیں یہ سارے آپ چھولے پہ چڑھا دیں دو گلاس اس میں پانی ڈالیں اور جب ڈیڑ گلاس پانی رہ جائے تو یہ آپ اٹھا لیں تھنڈا ہونے تک الکھا کا تھنڈا ہو تو اس کو آپ نے اس سو کے باجرہ میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر دو دیسی یا فارمی انڈے ڈال دیں یہ سارا مچھٹ آپ نے مکس کر کے کسی ایسی برطن میں ڈال دینا ہے جو اوپر سے باندھو بارہ گھنٹے بعد آپ نے یہ اپنے اسیل چکس مرگے کوئی بھی اسیل ہے تیاری والے کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو میں یہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف نیو شکینوں کے لیے میں نے یہ بنائی ہے مرگائیوں نہ کہ جو آپ کے پرانے استاد ہیں کیونکہ وہ بہتر سمجھ دیں اور اپنے بہتر ان کے پاس علم ہے تو اس میں آپ کا خرچیں بھی اتنا نہیں ہیں اور آپ کا شوق بھی محفوظ رہے گا اور وہ اس میں قوت مدافع بھی بڑھے گی جس کی وجہ سے ان کو بیماریوں سے وہ مقابلہ بھی کریں گے ٹھیک ہے میرے بھائیوں تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ لائپ بتائیں بنا کے تو لائپ مکاملہ میں تو بناتا ہوں لیکن اکیلا ہونے کی صورت میں میرے پاس دوسرا بندہ نہیں ہوتا پھر کیمرے کو بھی سمالنا پڑتے ہیں اس فریا سے میں جب فارق ہوتا ہوں تو میں یوڈیو بنا دیتا ہوں اور جب کوئی میرے مکاملہ تو میں آپ کو لائپ بنا کے بتا دوں گا ٹھیک ہے میرے بھائیوں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب جو کر دیجئے گا اور بیل والی گھنٹی کو بجا دیجئے گا جس سے آپ کو نیو ویڈیو ملتی دے گی امید ہے کہ آپ کو میرا یہ آج کا ٹاپک کچھا لگا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میشہ دعا گو رہی جئے گا کیونکہ آپ ہماری سپورٹر ہیں اور ہم آپ کو نیو سے نیو انفرمیشنیں دیتے رہتے ہیں اسیل ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس میں لوگوں کی زمینیں گزر جاتی ہیں خدا کی بنائی میں ایک مفلوق ہے یہ اسیل مرگا جو آج کل بہت کم ہو رہے دن بدی کوکراس کی وجہ سے کوئی بہت اریجنل بہت کم نسلے رہے گی ہے ٹھیک میرے بھائیوں دو میں یاد رکھیے گا ویڈیو ایسی لبی ہو رہی ہے اور آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کے چکر میں اپنی ٹائم بڑھا رہے ہیں ایسی لکھا فیٹ کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بہت میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ